اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ایج ڈیزرنر کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جی انشاءاللہ آج ہم ملیسٹر پہ ایک سلائسٹ ایفیکٹ ریٹ کرنے جارہے ہیں جیسے ہم سلائسٹریک دیکھتے نا خوال وقت کے شیپ بیس اکٹے بہتے ہیں تو انشاءاللہ وہی کریٹ کرنے جارہے ہیں تو اچھلی شروع کرتے ہیں میں ملیسٹر پہ آگیا ہوں یہاں میں کوئی سب دیکھ رہا ہوں اس کو چھوڑا بڑا خوبصوٹا ہوں اب میں اس کی اوپسی ٹھوڑی لائٹ کر رہا ہوں اس کی وجہ ہے کہ میں اپکو برمس ہو جائے میں ان کو اوپسی ٹھوڑی لائٹ کر بھی اس نے ہی ٹھیک ہے اب وہ یہاں پر آتے ہیں ٹائپ میں ٹائپ میں آنے کے بعد ہمیں کرنا ہے یہاں پر create outline یہاں ہم نے کلک کر دیا اس کی outline create ہو چکے ٹھیک ہے اب ہم اس کے لیے کر رہے ہیں ہم اس کو بڑا سپرپ کرنا ہے اس کو بڑا سپرپ کر دیا اب ہم کیا کریں گے ہم یہاں پینٹو سلیکٹ کر رہے ہیں پینٹو سلیکٹ کرنے کے بعد ہمیں اس کو بلکل اس کو منٹ سے کٹنا ہے اس کو ایتیا سے کٹنا پڑے گا اب دیکھیں میں نے کلک کیا اسے میں دوسرا کلک کرتا ہوں کلک کیا اور میں نے پورا یہاں پر ایک box draw کر دیا اس کو اس کو draw کرنے کے بعد میں نہیں ہاں پر کلک کیا اس کی بھی اوپس پر ہی لائٹ کر رہا ہوں آپ پتہ لگے کہ یہ شیف اس کے ٹھیک سے بیٹھ چکا ہے یہ ایک ایشو تو نہیں ہے اب یہ ٹکل ہی ٹھیک لگا ہے ہم نے دوسرا کلک کیا اب ان دونوں کو میں سلیکٹ کر دیا سلیکٹ رہنے کے بعد یہاں پر شیف لٹو پر ہم آگئے اچھا دیکھیں یہاں پر آپ دیکھیں یہ او بھی سلیکٹ ہوا ہے تو یہ اثر میں نیگٹیو سپیل ہوگا ہے تو ہمارے ہٹانا پڑے گا ورنائے شیف کھڑا ہو جائے گا آپ نے اپنے الپرے سکر ہی رکھا ہے اور یہاں کلک کیا اسی او میں بھی یہی ایشو ہے یہ بھی کلیر ہو گیا یہ ہی جو آرہا ہے میں اسے بھی ریموک پڑھنا ہے تو یہاں بھی کیا میں نے الپرے سکر ہی رکھا ہے اور یہاں کلک کروں گا دینی رہا ہے اب کیا ہے کہ ہمارے شیف لٹو سے سلیکٹ ہے اب ہم اوپر والے شیف کو مطلب اوپر والے لیٹرز جو ہیں ان کو مرش کر لیں گے اور نیچے آلے کو مطلب سمجھے ہم دو گروپمنٹ کو ڈیوائٹ کر رہے ہیں اب دیکھیں کرنا کیا ہمیں کہ جب ہم شیف لٹو سلیکٹ ہوئے ہیں تو ہمیں یہ اوپر سے لے کے جانے اگر ہم مثال دلنے کہ اگر میں اس کو یہاں پر بیس سے لے کے چلے جاتا ہوں اب دیکھیں کہ میں یہاں سے بیس سے جا رہا ہوں اب دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے شیف بگاڑ رہا ہے آپ دیکھیں کہ او کے ساتھ کیا ہوا اور وہ کے ساتھ مصلا ہی ہے بیس ہی خوڑا آجیب لگ رہا ہے تو یہ شیف کھڑا ہو جائیں گے اس لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہم یہاں سے اس کو لے کے چلیں گے جو ہم اس نیچے سے لے کے چلیں گے تو کیا ہوگا یہ بلکل ہی ایکوارٹ جائیں گے یہاں سے میں نے کر دیا اب یہاں پر ان سب کو میں سلیکٹ کر رہا ہوں ان سب کو سلیکٹ کر دیا اور اب میں ان کے اوپسٹی ہائی کرتا ہوں کے اوپسٹی ہائی کرنے کے بعد میں میں ان کا کلر چینج کر رہا ہوں جو مجھے اچھا لگے دیکھتا بھی آئی تھی اور دوسری ہی ہمارا سلیٹر تھی ان کا کلر کچھ اور کر رہا ہوں یہ ہم نے کر دیا میں اس کو یہاں کل کر دیا اس کی اوپسٹی ہائی کر دی تاکہ پتہ رہا ہوں یہاں سے ہم دوسرا کلر سلیکٹ پڑھ لیا یہ چیز ہے اس کو پڑھنے کے بعد اس کا اوپسٹی ہائی کر رہا ہوں جیسے ہم جتنا موک چاہیں جتنا ہم چاہتا موک کر سکتے تاکہ ایک جو سلائٹ ایفیکٹ آج ہوں وہ آجائے اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں کس طرح ایفیکٹ چاہیے اس میں ہم جتنا چاہتا موک کر سکتے اب جیسے ہمیں ایک لینڈ ٹروک کی ویسے ہم دوسری لینڈ دے سکتے ہیں اشکال آپ دیکھنے کافی طرح ایسے ٹیکسٹ ہوتے ہیں جو آپ بیچ میں کٹنگ میں کلی ہی ہوتی ہیں کافی طرح ایسے ٹیوے ہمیں دیکھنے ہوں ٹیکسٹ دیکھنا ملتے ہیں تو اس طرح کیا جاتے ہیں اس کے کچھ اور بھی طریقے ہیں یہ طریقے بہت اچھا لگا تو میں آپ سے شیئر کروں تو بس آج آپ کو یہ ہی بتانا تھا آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں شکریہ